اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویچر جنسٹری آف پاکستان کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہوئی ہے تمام سرنٹس نے امیت کرتا ہوں گے بنا لی ہوگی اور جنہوں نے نہیں بنائی وہ جلد جلد ڈیٹ شیٹ بنا لیں اور دس طریق سے ایکزیم شروع ہو رہے ہیں ویچر جنسٹری آف پاکستان کے میٹرم کے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے ویچر جنسٹری آف پاکستان کا جو اگزیم سافٹوئر ہے اس کے حوالے سے اور کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہے جنسٹری میں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل ایم ایسے ویڈیو سرویسز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کرنی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میں معذرت خواہوں کہ پچھلے ایک دو ویگ سے کوئی ویڈیو نہیں آئی اور جو ڈیٹ شیٹ کی ویڈیو تھی وہ بھی میں نے دوسرے چینل پر اپلوڈ کی تھی کیوں کہ اس چینل پر مجھے سٹرائک آئی تھی جس وجہ سے میں کچھ ویگ کے لیے ویڈیو پلوڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کا بیک اپ چینل بنایا ایم ایسے وی یو ہیلپ تو کرنی اس کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس پہ ڈیٹ شیٹ کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی تھی اگر وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ایم ایسے وی یو ہیلپ اور جس چینل پہ اب میں آپ سے مخاطب ہوں ایم ایسے ویڈیو سرویسز اس کو بھی کرنی سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کا ویڈیو ایکزیم کا ڈیمو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پیپر پہ جانے سے پہلے کون کونسی چیزیں اپنے پاس رکھنے ہیں لازمی دور پر آپ نے تین چار باتوں کا خیال رکھنا ہے گھر سے نکل دے وقت سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو بے فارم ساتھ لے جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ویڈیو کا کارڈ آپ کو مل چکا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے ساتھ لے کریں اگر نہیں ملا تو آپ نے وہاں جا کے بتانے ہمیں ویڈیو کا کارڈ بھی دک نہیں ملا تو کیمپس والے اگر آپ کا آیا پڑا ہوگا تو آپ کو اٹھا دیں گے اگر نہیں آیا پڑا تو وہ پھر اپلائی کر دیں گے تاکہ جلدہ جلدہ آسکے فائنل میں آپ کو مل سکے فائنل تک کے لئے سب سے پہلے آپ کا بے فارم یا آئی ڈی کارڈ نمبر اس کے بعد آپ کا ویڈیو کا کارڈ سٹوڈنٹ کارڈ اس کے علاوہ آپ کی رول نمبر سلیپ جو ہے وہ اپنے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں جو اینگزیم اینٹرن سلیپ ہے جو آپ نے بنائی تھی اس کا اپنے پرنٹ اپنے ساتھ ایک لے کے جانے ہیں اور اس کے علاوہ جو فوت نمبر پہ ہے وہ آپ نے لے کے جانے ہیں اپنے ساتھ کوورڈ نائیٹین ویکسینیشن کا کارڈ کرونا ویکسینیشن کا کارڈ آئی ڈی کارڈ سٹوڈنٹ کارڈ ویڈیو کا اور اپنا بے فارم اور اگزیم اینٹرن سلیپ یہ چار پانچ چیزیں آپ نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں کلیپ بورڈ وغیرہ کوئی نہیں اپنے ساتھ لے کے جانا کسی سٹوڈنٹ میں بھی کلیپ بورڈ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور بالپین آپ اپنے ساتھ ایک عدد لے جائیں اور رف پیج بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی رف شیٹ آپ کو وہیں پہ کیمپس کے لیپ کے اندر ہی ملتی ہے اور آپ نے اگزیم دینے کے بعد وہ وہیں پہ سمیٹ کر آنے ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو چلیں یہ تھی کچھ باتیں جو آپ سے کرنا ضروری تھی اس کے ڈیمو سے پہلے تو چلیں سب سے پہلے آپ نے ڈیمو لینے کیلئے کیا کرنا ہے تو یہ جو اگزیم سوفٹیر ہے یہ گوگل کروم ہی چلے گا جو اس سے پہلا اگزیم سوفٹیر تھا وہ انٹرنیٹ ایکسپورڈر پہ چلتا تھا اور یہ والا جو اگزیم سوفٹیر ہے یہ گوگل کروم پہ چلتا ہے یہ اپڈیٹیڈ ہے نیو ہے آپ کے جو اگزیم ہونے وہ اس سوفٹیر پہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل کروم پہ یہاں پہ آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے ویڈیو اگزیم ڈیمو تو جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کے پاس پہلا لینک آجائے گا ڈیٹی پی ڈیو پی ڈو 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 تو یہ والا آپ نے اوپن کر لینا ہے ویڈیو اگزیم اینٹرنس سوفٹیر والا لینک پہلا لینک ہے یہ تو جیسے یہ اوپن ہوتا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں اس کے علاوہ کچھ ٹرین کا اکثر یہاں پہ کوششن ہوتا ہے سر ہمارا جو ویڈیو ایم ایس کا پاسفورڈ وہ اور ہے اور جو ہمارا اگزیم انٹرنس کا پاسفورڈ ہے وہ اور ہے ہم نے اگزیم جب دینا ہے کیمپیٹر پہ لاغ ان کرنا ہے تو ہم نے کون سا پاسفورڈ دینا ہے جو آپ کا رال نمبر سلپ اگزیم انٹرنس سلپ پہ پاسفورڈ ہے آپ نے وہ والا پاسفورڈ انٹر کرنا ہے اپنے پی سی پہ اس سے پہلے جب آپ نے جنسٹی میں جانے سر سے پہلے جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جو نوٹس بورڈ پہ لسٹ لگی ہوتے ہیں اس میں سے اپنا سیٹ نمبر دیکھنا ہے اپنا پی سی نمبر دیکھنا ہے آپ کا کون سے پی سی والی آپ کی سیٹ ہے تو آپ نے وہاں سے پی سی نمبر دیکھ کے آپ نے کیمری میں اٹینڈنس کروانی ہے وہاں پہ انسٹرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کی کیمری میں اٹینڈنس کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو لائب کے اندر انٹری دی جائے گی انٹری جب آپ کی ہوگی تو آپ نے جو اب باہر سے آپ نے پی سی نمبر دیکھا ہوگا اس پی سی پہ آپ نے جا کر سمبلی بیٹھ جانے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے موبائلز فونز وغیرہ ہیں جب بیگز وغیرہ ہیں لیڈیز کے وہ اپنے باہر کاؤنٹر بنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینا ہے اور واپسی پہ اپنے کو اٹھا لینا ہے اس کے اوپر آپ نے سٹیکر لگا دینا ہے اپنے نیم کا تو واپسی پہ جب اگزیم دیکھ کے باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو آپ سے لے لیں گے اپنے اپنے ساتھ موبائل کسی نے انڈیا کے جانا ہے جو پکڑا گیا تو اس پہ کاروائی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو چلے جی سٹارٹ ڈیمو کرتے ہیں آپ نے سچ کرنا ہے گوگل کروم پہ وی یو اگزیم ڈیمو تو یہ آپ کے پاس انٹرفیس اوپن ہو جائے گا وی یو ٹیز ایٹ پائنٹ زیرو اس کا ورزن ہے یہ میرا ماؤس جا رہا ہے تو آپ نے سمپلی سٹارٹ ڈیمو پہ کلک کرنا ہے یہ میں گھر کا بتا رہا ہوں جب آپ وہاں پہ جائیں گے پیپر شروع جب ہوگا آپ کی ٹائمینگ تو آپ کو انسٹرکٹر بولیں گے آپ نے ایف فائیو پریس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ایف فائیو پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جیسا کہ میرے پاس یہ آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر لی نظر آ سکے خاص طور پر جو نیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہی لیکن کہ جو پہلے اگزیم دے چکے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو یہاں پہ اپنے آپ کی ویڈیو آئی ڈی دینی ہے یہاں پہ گیس لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو آئی ڈی لکھنی ہے اس طرح کی جو آپ کی آئی ڈی ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ پاسورد دینے ہیں جو آپ کی اگزیم انٹریس کی سلیپ پہ دیا ہوئے آپ نے ویڈیو ایل ایم ایس کا پاسورد نہیں دینے ہیں کچھ رنڈ یہاں پہ ویڈیو ایل ایم ایس کا پاسورد انٹر کرتے ہیں اوروں کا لاغن نہیں ہوتا اس لیے نہیں لاغن ہوتا کیونکہ وہ آپ کا پاسورڈ نہیں ہوتا آپ کا جو اگزائم انٹر ہے سلیپ پہ پاسورڈ ہے آپ نے وہ والا پاسورڈ ادھر انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے لاغن پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لاغن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا آپ نے سمپلی جہاں پہ میرا ماؤس جا رہا ہے ادھر کرنا ہے تو یہاں پہ کونسے انسٹرکشن ہوتی ہے یہاں پہ یہی بتایا ہوتا ہے آپ نے چٹنگ نہیں کرنی موبائل نہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے جو پیپر ہے وہ کتنے ٹائم کا ہے کتنے مارکس کا ہے وہ تمام دیا ہوتا ہے آپ نے کون کونسے سوٹویر اس پیپر میں یوز کر سکتے ہیں ان کا بتایا ہوتا ہے جیسے کہ اگر میس کا پیپر ہے تو آپ کو میس ٹائپ کا بتایا ہوگا میس ٹائپ یوز کرنا ہے اگر انگلیش کا پیپر ہے تو اس کے لئے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے MS Word جو ہے وہ use نہیں کرنا تو اس طرح کے کچھ instruction ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ بھی لیں تو نہ بھی دیکھیں تو کوئی issue نہیں ہو اس کا جیسے کہ allowed software MS Word ایکسل دی ہوئے ہیں تو کچھ میں یہ نہیں ہوتے ہیں not allowed software system calculator یہ آپ انہوں نے دیا ہوئے ہیں math میں اکثر یہ not allowed ہوتا ہے باقی کچھ سبجیکٹ میں یہ allowed نہیں ہوتا system calculator تو چلیں جی start paper پہ آپ نے click کرنا ہے ان سے ticker کے check box کو click کر کے جیسے ہم start paper پہ click کریں گے تو ہمارا paper start ہو جگہ timing ہماری جب ہم نے login کیا تب سے start ہو چکی ہوئی ہے جو پہلا software تھا اس میں ایسا تھا جب ہم تمام instruction read کر کے start paper پہ click کرتے تھے تب ہمارا time start ہوتا تھا دیکھیں یہ جو یہ والا software ہے اس میں جیسے ہم login پہ click کریں گے ہمارا time start ہو جاتا ہے فورا نہیں تو دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بھی وہ ہم نے instruction ہی پڑھی ہے تو ہمارے ایک منٹ گزر بھی کیا ہے تو یہ یہ جہاں پہ آپ کا remaining time آتا ہے جہاں پہ میں ماؤس جا رہا ہے جتنے منٹ آپ کا رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا subject show ہوتا ہے جہاں پہ CS 001 computer proficiency license آپ کا course code اس کے بعد آپ کے course کا name یہاں پہ آپ کا login time آ رہا ہے 9 وچ کی ایک منٹ یہاں پہ آپ کی idea آئی گی یہاں پہ آپ کی pictures آئی گی یہاں پہ آپ کے تمام questions دیئے گئے اس کو آپ hide بھی کر سکتے ہیں اور پھر واپس بھی لے کے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا questions دیئے ہوتے ہیں total کتنے questions ہیں question number one of twenty six one of twenty six کا کیا مطلب ہے آپ کا جو currently question open ہے وہ question number one ہے total question twenty six ہے جس کا یہ مطلب ہے اسی ملے آپ نے ادھر سے question کو question کی جو statement ان کو read کرنا ہے which of following is not the advantage of computer efficiency, reliability, safety, fast جلتکونس اس میں جو ہے نا وہ computer کی advantage نہیں ہے تو ہم سپلیس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے کہا ہمارا یہ والا answer ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ نے جو circle ہے نا اس میں کلک کرنا ہے ایکسٹرین یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے سے وہ option select نہیں ہوتی جیسا کہ میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں یہ ہمارا tick نہیں ہو رہا question answer جو ہمارا جب ہم box میں کلک کریں گے اس circle میں تو ہمارا وہ کلک ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کو simply save پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی میں save پہ کلک کرتا ہوں ہمارا question number one save ہو چک ہے اور یہاں پہ ہمارا color آ چک ہے تو یہ ہمارا save ہو چک ہے اب میں ہم نے کرنا ہے جی یہ next button ہے یہاں پہ ہم نے next question پہ جانا ہے یہ previous question کے لیے یہ last question first question کے لیے ٹھیک ہے جی چاہرے ہم next پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ رنگ کہتے ہیں جی اگر ہم next پہ move کرتے ہیں کیا ہم پیچھے question پہ move کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں اب میں question number two پہ چلا گیا ہوں میں اس کو کلک کر کے save کر لیتا ہوں the device used to store data is called تو یہ ہوتے ہیں جی story devices simply میں اس کو کلک کر کے save کرتا ہوں اور اب میں چار ہوں جی میں question number one پہ move کروں کیونکہ مجھے یاد آیا کہ اس کا question میں یہ نہیں میں نے اور اس کا جواب لگا رہا تھا simply میں previous پہ click کروں گا تو پہلے میرا question number two open تھا اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ question number one آ چکے ہیں میں اس کا مطلب میرا question number one open ہے one of twenty six تو اس کا میں simply مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے تو میں اس کو یہ لگا کے اس کو save کر دوں گا تو یہ اب میرا جو question اس کا answer save ہوگا وہ b والا ہوگا تو اس طرح ہم پہلے question پہ با آ گئے ہیں تو ہم نے اس کا correct answer کہا کہ اس کو save کر دیا تو یہ ہمارا question number one کا جو answer save ہو ہے وہ ہے جی اس کا b answer اب ہم اسی طرح next پہ اگر ہم یہاں پہ click نہ کریں ہم یہاں پہ directly کسی question پہ click کر کے وہاں پہ move کر سکتے ہیں جیسا کہ میں question number 14 چاروں میں question number 14 پہ لے کروں تو میں question number 14 پہ ادھر click کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا تو the word which is used which of the following shortcut کی combination to insert link control کے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیس کا hyperlink کے لیے تو link insert کرنے کے لیے تو اس کو میں simply save کر دوں گا اب میرا question number 14 save ہو چکا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے بھی اتنے percent آپ کا paper attempt ہو چکا ہے 26 question کے حساب سے جتنے question میں attempt کر رہا ہوں اس کے question پہ اس کا فیصد آ رہی ہے یہاں پہ میری attempted question آ رہے ہیں یہاں پہ flagged اب میں چاہ رہا ہوں میں کچھ question ہے مجھے اس کا شک ہے تو بھئی مجھے اس کا clear نہیں ہے اب کیا اس کا انصر ہے میں بعد میں اس کو review کرنا چاہ رہا ہوں تو میں simply اس question پہ جا کے اس کو flag کر دوں گا تو میں اس کو لگا لیتا ہوں جی simply یہ میں لگا کے اس کو save کر لیتا ہوں اور ساتھ میں اس کو flag کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو flag کر دیا تو اب یہاں پہ اس کا flagged one آ گیا تو اس کو میں بعد میں review کر سکتا ہوں تو next میں چلتا ہوں جی question number 13 پہ تو یہ دیکھیں جو میں نے flag کیا اس پہ یہاں پہ blue color آ چکا ہے یعنی کہ یہ میں نے flag کیا ہے تو اب میں جیسے ہی اس question پہ جاؤں گا اس کو میں دوبارہ flag کر دوں گا تو یہ میرا un flag ہو جائے گا تو اب میں چاہ رہا ہوں میں نے اب یہ آپ کو mcqs کی سمجھا گیا آپ نے اس طرح کرنے اب میں جاتا ہوں انشائیہ پہ جو اس کے subjective type ہو ہوتے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں تو subjective type یہ ہمارے پاس question آ چکا ہے یہاں پہ simply آپ کو question ہوگا نیچے آپ کا یہ text box اس میں آپ نے entry کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ نے data لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کا answer ہے simply میں ادھر click کر کے اس کو لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارا answer آ گیا اکسس student کو question ہوتے ہیں وہ کافی لیندی ہوتے ہیں جیسے programming کے تو وہ question دیکھ رہے ہیں میں ان کو تھوڑی سی tension ہوتی ہے یہاں پہ difficulties آتی ہیں یہ آپ کو بار بار ان کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے تو simply آپ یہاں پہ click کر کے اس کو تھوڑا سا clicker drag down کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کی full screen آ جائے گی اس طرح آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں آپ question لکھ رہے ہیں جواب تو اس کو بھی آپ بڑھا چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بڑھا دیا تو آپ کو full نظر آ جائے گا اس طرح آپ نے اس کو کریں تو یہ ہمارا question ہم نے اس کا answer لکھ دیا اس کو ہم save کر لیں گے اگر ہم اس میں changes کرنا چاہ رہے ہیں تو changes بھی ہو جائیں گی اب میں نے اس کو save کر لیا دوبارہ میں اس پہ click کروں گا اگر میں کوش changes کرنی ہے تو دوبارہ لکھ کے میں اس کو پھر again save کر لوں گا تو یہ میرا save ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے paper attempt کرنا ہے کوشش کرنی ہے آپ نے تمام questions کرنا ہے کوئی question چھوڑنا نہیں ہے تو اس دفعہ جو ہے وہ choice بھی دی جا رہی ہے کیونکہ previous جو ہمارا semester اس میں بھی choices تھیں آپ نے mcqs 27 تھے اس میں سے 22 کرنے تھے وہ اسی طرح 6 یعنی کہ subjective type question تھے ان میں سے ہم نے 3 کرنے تھے یہ صرف ابھی تک pattern تو نہیں ہے کچھ subject کا آگیا ہوگا یہ آپ کا جو pattern آنا ہے وہ آپ کی ہر subject کی announcement section میں آنا ہے تو announcement آپ نے check کرتے رہنا ہے کس subject کا کتنا syllabus ہے اور اس کا paper pattern کیا ہے وہ آپ نے دیکھ رہا ہے اس حساب سے آپ نے preparation کرنی ہے محید ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہوگے کیونکہ ہمارے exam میں تھوڑے سے دین رہے گئے ہیں آج یکم جون ہو چکی ہے دس جون کو ہمارے paper start ہو رہے ہیں تو یہ اتحال کا سا demo اب میں بتا رہا ہوں آپ کو نے اس کو paper finish کیسے کرنا اگر آپ نے time سے پہلے کر لیا تو time سے پہلے آپ نے paper کر لیا آپ نے finish کیسے کرنے exam تو یہاں پہ یہ button دیا ہوگا finish exam کا یہ left side پہ نیچے نیچے یہاں پہ اپنے finish exam پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کا RRB I have to attempt maximum number question کا آپ نے attempt کیے تو آپ نے کوئی question چھوڑنا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں paper میں کچھ نہیں آتا آپ کو اس question کا آپ نے simply mcqs میں سے چند statements copy کر لینا ہے ان کو وہاں پہ paste کر دینا ہے ایک آدھا question جو آپ کو سمجھ ہے دماغ میں جو بھی آپ کو آئے اس کا یہ والا answer ہو سکتا ہے simply وہاں وہ آپ نے لکھ دینا ہے بس پوچھنا کچھ لکھنا ضرور ہے آپ نے خالی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے I have read it carefully I still want to finish the test تو میں اس پہ check box ticker دیتا ہوں اس کے بعد finish کرتا ہوں تو یہ میرا paper یہاں پہ آ رہا ہے once you finish the paper you will not be able to log on again اگر آپ نے ایک بار finish کر دیا تو دوبارہ paper کو open نہیں کر سکتے تو میں کہہ رہا ہوں جی ٹھیک ہے اوکی کر دیں اگر آپ کو کوئی question رہ گیا آپ change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو cancel کر کے یہاں پہ cancel کر کے again آپ کا paper open ہے بھی ہم نے finish نہیں کیا تھا کوئی question اور کر کے اس کو دوبارہ save کر سکتے ہیں اس کو کر کے میں کہتا ہوں جی بس جتنا ہونا تھا ہو گیا finish کرتے ہیں اس کو یہاں پہ click کریں گے finish کریں گے تو یہاں سے اوکی کر دیں گے آپ کے پاس thank you ڈیکھا ہوا جائے گا آپ کا paper complete ہو چکا ہے تو یہ تھا جی آج کا exam کا demo میرے کرتا ہوں کہ آپ نے جو instruction میں نے بتایا وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ ایک دو اور instruction ہے آپ نے during the paper mcqs میں backspace press نہیں کرنا ہے اور f5 کا بڑا press نہیں کرنا آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے اپنے پاس ایک عدد بالپین یا پینسل اپنا ڈی کارڈ covid-19 vaccination card student card اور اس کے علاوہ اپنی exam and translate یہ چار چیزیں اپنے ساتھ لازمی طور پر لے کے نکلنی ہیں اس کے علاوہ ایک عدد اپنے پاس ماسک بھی لے کے نکلنے ہیں گھر سے تو کوشش کریں آدھا گھنٹہ پندہ منٹ پہلے campus پہنچ جائیں تو کیونکہ تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو جنہیں کہ اپنے دوستوں سے بھی مل دیں گے وہ اپنے کچھ experience شیئر کرتے ہیں جو سینئر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے کچھ experience لیں ان سے پوچھیں کسزان کے پیپرز ہوتے ہیں خاص طور پر جو فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے وہ کافی helpful tips دیتے ہیں ہمارے campus میں تو دیتے ہیں باقی campuses کا مجھے پتا نہیں ہے وہ بھی دیتے ہوں گے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ جاتے بھی اگلے سٹوڈنٹ کی ہلپ ہو کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو سینئر سے تو یہ تھا آج کے exam کا ڈیمو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آجوگی ویڈیو آپ کو پسند دیں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے تھینکیو جی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ فیمان اللہ